بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو اسٹوڈنٹس امیر حسین غازی ایڈوکیٹ ہائی کوچ اور الگازی لاکیڈمی شادرہ لاہور آج جو ہم آپ کو انفرمیشن دینے لگے ہیں ہمارا ایک لیکچر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے جوڈیشل اسسٹنٹ جوڈیشل اسسٹنٹ بی اس جو اس کا سکسٹین تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل اسسٹنٹ کی جس میں سکس سیلز تھی اس کی اور یہ ایک لیکچر ہم اپنا اپلوڈ کر چکے ہیں ہم نے تمام طرح تفصیل اس میں بتا لی ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جوڈیشل اسسٹنٹ یوٹیوب کے اوپر جوڈیشل اسسٹنٹ الگازی لاکیڈمی لکھیں تو وہ سارے کا سارا جو لیکچر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تمام طرح اس میں جو معلومات ہیں وہ ہم نے پروائیڈ کر دی ہیں بہت زبردست جوڈ ہے بہت اچھا سیکیور فیوچر ہے اس میں تو آپ ضرور اپلائی کریں اور اس میں ہم نے اس کی لاس ریٹ بھی جو ہے وہ بتا لی ہے آج ہم نے آپ کو صرف اور صرف اس کا جو سیلیبس ہے جو سیلیبس ہے اس کا وہ آج آپ کو بتانا ہے کہ اس کا ایکسپیکٹڈ سیلیبس یا اس کا سیلیبس ہے کیا تو اس کا جو سیلیبس ہے اس کا جو پیپر ہے وہ ہنڈر نمبر کا ہوگا ہنڈر نمبر کے اندر کس طرح اس کو کیٹیگوریز کیا گیا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس میں نمبر وان سکیل ٹیسٹ ہوگا سکیل ٹیسٹ میں کیا ہے پریکٹیکل کمپیوٹر لٹریسی ٹیسٹ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر کا اور یہ پندرہ نمبر کا ہوگا یعنی اس میں جو آپ کی ایم ایس آفیس کی پروفیشنسی ہے اس کو چیک کیا جائے گا یعنی پریکٹیکلی آپ سے چیزیں کروائی جائیں گے آپ کی سپیٹ دیکھی جائے گی آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیلینس ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے پندرہ نمبر ہوں گے اس کے علاوہ ایٹی فائل نمبر کا آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس ریٹن ٹیسٹ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک ہے اس کا ریٹن ٹیسٹ کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ اور ایک ہے ایم سی کیو بیسڈ ٹیسٹ جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے وہ بیس نمبر کا ہوگا اس ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں آپ کو آئیں گے یعنی جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ڈسکرپٹیو ہے اور ایک ایم سی کیو ٹائپ ہے ملٹیپل چوئس ہوگا جو ڈسکرپٹیو ہے وہ بیس نمبر کا ہوگا اور اس بیس نمبر میں کیا آ سکتا ہے اس بیس نمبر میں دس نمبر آپ کو لا سے ریلیٹیڈ آئیں گے یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جی؟ اور لا میں دس نمبر کا پوچھا جائے گا اور ایسے جو ہے وہ بھی دس نمبر کا آپ کو لکھنا پڑے گا تو لا جو ہے وہ دس نمبر کا وہ کیسے آئے گا کس طرح آئے گا یہ آگے چل کے جب ہم ایم سی کیو ٹیوز میں آپ کو بتائیں گے تو ساری ریٹیل وہاں پہ بتا رہیں گے کہ جو لا سے ریلیٹیڈ سبجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں تو آپ کو تین سوال آئیں گے ریٹر میں تین سوال آئیں گے ان میں سے آپ نے دو کرنے ہیں ہر سوال کے پانچ نمبر ہوں گے اس طرح جواب کا دس نمبر کا ریٹر یا یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہنڈر جو دس نمبر ہیں وہ آپ کا ایسے ہوگا اس میں آپ نے وہی دو سو سے تین سو ورڈز لکھنے ہوں گے ایک ایسے آپ کو دیا جائے گا تو اس طرح یہ بیس نمبر کا آپ کا ڈسکرپٹیو یا ریٹرن ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا آگے چلیں ایم سی کیو بیسٹ ملٹیپل چوئس جو ہے وہ یہ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے سکسٹی فائیو مارکس ہوں گے ٹھیک ہے سکسٹی فائیو مارکس اس کے ہوں گے یعنی جو پہلے آپ کو بتا لیا تھا کہ یہ ٹوٹل پچاسی نمبر کا ہے یہ ریٹرن ٹیسٹ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہے دس چلے گے اس کے ڈسکرپٹیو میں اور سکسٹی فائیو جو ہیں ڈسکرپٹیو میں چلے گے اور جو سکسٹی فائیو ہیں وہ اس کے ایم سی کیوز میں چلے گے ٹھیک ہے تو اس سکسٹی فائیو جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا اس میں چار چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی چار چیزیں سولہ نمبر کی انگلیش پوچھی جائے گی سکسٹین نمبر کی کیا انگلیش پوچھی جائے گی اس انگلیش میں وہ آپ سے کیا کچھ پوچھ سکتے ہیں وہ درہا دیکھ رہے ہیں انگلیش میں جو سولہ نمبر کی ہوگی وہ آپ سے پوچھا جائے گا جی کمپریہنشن جو ہے وہ آپ کو چار نمبر کی پوچھی جائے گی نوٹ کرتے جائیں ایکٹیو پیسیو وائس جو ہوں گے یہ بھی چار نمبر کی آئیں گے اور کریکٹ یوز آف ٹینسیز یہ بھی چار نمبر کی آئیں گے اور انٹونم اور سینونمز یہ بھی چار نمبر کی آئیں گے اور ٹھیک ہے یہ اس طرح سولہ نمبر کا ہو جائے گا تو جیسے ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ انگلیش جو ہے وہ آپ کا بیسک ہے آپ نے سیکھنی ہے تو دیئر سوڈنٹس جو بات ہم کہتے ہیں وہ ہو بہو ثابت بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے میں کہتا ہوں کہ انگلیش کو امپروو کریں کمپیوٹر کا بھی دیکھیں پندرہ نمبر کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا جنرل نالیج کا بھی کہتے ہیں ہاں بیسک میل کا بھی کہتے ہیں قانون کی کتابیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں پڑھیں پانچ قانونی کتابیں اور چار عددیں لا پڑھیں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سوئی انگلیش اس طرح سولہ نمبر کی ہوگی آگے دس نمبر کی انیلیٹیکل ریزنگ ہوگی انیلیٹیکل ریزنگ کے دس نمبر ہوں گے وہ ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے چیزیں انیلیٹیکل ریزنگ میں جو آپ کو انشاءالا جو پیاری کے لیے رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کا سارا مٹیریر پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد نو نمبر جو ہیں وہ ایم سی ٹوز ٹائپ ایم ایس آفیس یعنی کمپیوٹر بیس جو ہوگا ایم ایس آفیس میں سے پوچھے جائیں گے اس میں سے ایم ایس ورڈ سے دو سوال اس سے پوچھے جائیں گے ایم ایس ایکسل دو اس کے نمبر ہیں ایم ایس پاور پوائنٹ دو اس کے نمبر ہیں اور انٹرنیٹ سے مطلب دو نمبر اس کے ہیں ایم ایج کے ریلیٹڈ ایک نمبر ہے اس طرح یہ ٹوٹل نو نمبر ہو جاتے ہیں جو ایم سی ٹوز ٹائپ ہوں گے آگے چلیں تیس نمبر لا کے ہوں گے تھرٹی مارکس یہ سکسٹی فائیو میں سے ٹویجن ہو رہی ہے جو کہ ایم سی ٹوز ٹائپ ہوگا تو تھرٹی مارکس جو ہیں وہ آپ سے آپ کے لا سے ریلیٹڈ ہوں گے تو اب لا کونسا آپ نے پڑھنا ہے ہی وہ بھی ذرا سننیں تقریباً گیارہ لا ہے ہمارے سامنے جو آپ نے پڑھنی ہے تو جو ایم سی ٹوز ٹائپ ہوگا جو میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ دسکرپٹیو ٹیسٹ کے اندر دس نمبر آئیں گے اس میں بھی یہی لا شامل ہیں اور ایم سی ٹوز بیر بیسٹ کے اوپر بھی تیس نمبر آئیں گے لا کے یہ بھی لا بیسٹ ہیں اور یہ جو سبجیکٹ آپ کو بتا دیے جائیں گے یہ قانونی کتابیں جو بتائی جائیں گے انہی میں سے پوچھا جائے گا تو سنیں دا پرنسپلز آف کریمینل لاؤ دو نمبر اس میں سے ہوں گے انگلیش جوریسپوڈینس جو آپ پڑھتے ہیں لا میں انگلیش جوریسپوڈینس کی تین نمبر اس کے ہوں گے دا پاکستان پینل کورڈ پی پی سی میں سے تین نمبر ہوں گے دا کانسٹوشن آف پاکستان تین نمبر اس میں سے ہوں گے دیکھیں جو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ قانونی کتابیں پڑھنی ہیں تو وہ دیکھیں وہی ساری کچھ ہی جا رہی ہیں پھر the law of contracts اس میں سے تین نمبر آپ کو آئیں گے the code of criminal procedure تین مارکس اس میں سے آئیں گے تین ایم سی کیوز اور the code of آگے ہے جی the code of civil procedure یہ بھی تین نمبر کا ہے the قانونی شہادت order 1984 یہ بھی تین نمبر کا ہے the limitation act یہ بھی تین نمبر کی ایم سی کیوز آئیں گے the arbitration act 1940 کا یہ بھی دو نمبر کے ہوں گے the code fees act 1870 یہ بھی دو نمبر کے ہوں گے تو یہ گیارہ law جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں تو نٹشل دوبارہ سن لیں کہ یہ کیا ہوا آپ کو کیا سمجھائیں total جو ہے وہ 100 نمبر کا paper ہے 15 نمبر کی computer practical کے ہوں گے 85 نمبر آپ کے ان پچاسی نمبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے 20 نمبر descriptive کے ہیں اور 65 جو ہے وہ mcqs type paper paper جو descriptive test ہوگا written test ہوگا اس میں سے دس سوال دس نمبر کا لا سے پوچھا جائے گا اور دس نمبر کا ایسے ہوگا جو لا سے پوچھا جائے گا تین سوال آئیں گے دھوک کرنے ہیں اور تمام لاغ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئیں یہی آپ میں صرف پڑھنے ہیں آگے چلیں mcqs type جو test ہوگا اس میں سے چار چیزیں آئیں گی لا اس میں تیس نمبر کا پوچھا جائیں گے انگلیس مcqs لا سے ریلیٹیڈ آئیں گے یہ لا جو میں نے ابھی آپ کو بتائیا اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سے نو مcqs آئیں گی انالیٹی کا ریزنین سے دس مcq آئیں گی اور انگلیس سے سولہ مcqs آئیں گے سیلبر سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو اس کو پڑھیں محنت کریں بہت اچھی جار ہے اور اچھے طریقے سے محنت کریں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں شاید وہ آپ میں تبھی نہ ہو اور آپ اس میں کلک کر جائیں تو اگر آپ نے ہم سے تیاری کرنی ہے فیزیکل کلاس بہت ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ فیزیکل کلاس میں آئیں اگر فیزیکل کلاس میں نہیں آ سکتے تو آن لائن کلاس آپ لے سکتے ہیں آن لائن جو ہے وہ ہم آپ کو امپورٹن چیزیں بتا رہیں گے اتنے سارے لوگ ہیں انگلیس ملیٹی یا انالیٹی کا جنی ہے ساری جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی جائیں ٹھیک ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0300460669 تینکیو سو مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ